ان کو جب گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف تو ادھر کھڑے ہو کر جہنم کو دیکھ کر یہ ایک افسوس کریں گے سور ملک میں اس کا تذکرہ ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّائِیْتِ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے نَسْمَعُوا دل کے کانوں سے کسی کی بات سن لیتے یا خود اقل و فکر سے کام لیتے تو آج ہم یہاں دو زخمے نہ ہوتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم حقیقی مسلمان ہیں لیکن اسلام جو ہے ایک نظریہ کا نام ہے اگر ہم اس نظریہ پر عمل پیرا ہیں اور اس نظریہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ اسلام ایک نظریہ ایک سوچ زندگی کے بارے میں تو ایک سوچ کا نام ہے ایک طریقے کار ہے یہ کہ اسلام اگر آپ قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ایک زندگی کا ایک مقصد حیات کا تعین کر لیا ہے اور پھر آپ اس منزل کے لیے آپ یعنی زندگی اسی مقصد کے تحت گزار رہے ہیں تو اگر ہم یا جو بھی اسلام کے حقیقت کو سمجھ گیا دین کی حقیقت کو جان گیا اللہ تعالیٰ کو اس نے منزل بنا لیا اللہ کے راستے پر چل پڑا اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اگر کوئی بھی شخص زندگی گزار رہا ہے یہ مسلمان ہے یہ مومن ہے اس کا انجام جو ہے بخیر ہے زندگی میں اسے اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور آخرت میں اس کے لیے بہت اچھا مقام ہے اور مقام ایسا ہے کہ یعنی وہ ایک مقام ایسا ہے کہ اس کے مطالق اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو بارال ایک اچھی زندگی دنیا کی ایک اچھی زندگی اس کے لیے ہے جو اپنے خواہشات کی بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے آخرت کو ترجیح دے دنیا کی زندگی پر اور اس کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے آباد ہو اچھا اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اسلام کو بھی نہیں جانتے نہ اسلام کا نظریہ معلوم ہے نہ اس کے تقاضے معلوم ہے اور ہماری سوچ دیکھیں ہم نے کبھی سوچ و بچار نہیں کیے کہ اسلام ہے کیا چیز کیوں ہے اس کی ضرورت کیا ہے یہ قرآن پاک ہمیں کیا دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں کس طرف بلاتے ہیں پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں یہ ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتا ہے آج کوئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے آپ دیکھ لیں ہمارا زندگی کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے ہم دنیا ہی کو اپنی منزل سمجھ بیٹے ہیں آج کے ہر شخص پر دنیا سوار ہے دنیا ہی کی پریشانیوں کے متعلق وہ سوچتا ہے اور دنیا ہی ہماری ترجیح ہے یعنی آخرت کے مقابلے میں ہمیں دنیا پیاری ہے اور اگر ایسا ہے تو یہ علامت اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بیان کی ہے سورہ ابراہیم کی آیت دو اور تین کا متعلق کریں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَزَابٍ شَدِیدَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةَ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَةَ اولَاءِ قَفِی دُولَالِمْ بَعِيدَ ہلاکت ہے ترجمہ دیکھیں لبزی ترجمہ کافی ہے آپ کے لئے ہلاکت ہے کافروں کے لئے کون لوگ ہیں یہ کافر اب دیکھیں کافر کون ہے مسلمان کون ہے یہ تو ہمیں اللہ بتائے گا نا میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا ہے نہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں نہ کوئی انسانوں کا گروہ ایسا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کافر کون ہے اور مومن کون ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اللہ کو بتا ہے پھر اس نے جو معیارات ہیں کفر کے شرک کے یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں صاحب ایمان لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں مشرکوں کا بیان ہوا ہے اور کافروں کا بیان ہوا ہے ابھی تو میں وہ کافروں والی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَیلْ تباہی ہے ہلاکت ہے کافروں کے لئے یہ کافر کون ہے جو آخرت کی نسبت دنیا سے محبت کرتے ہیں یعنی دنیا کو انہوں نے ترجیح دے رکھی ہے آخرت کی زندگی پر اور اس میں کجی ڈھونتے ہیں وَيَبْغُونَ هَا عَوَجَا اور یہ اللہ تعالیٰ فرمانے بہت دور کی گمراہی میں پڑ گئے آج کا جو برائے نام مسلمان ہے یہ اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان ہے لیکن اس کا رویہ اس کی روش کافروں کی معیار پر پوری اترتی ہے ہم سب نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دی ہے دنیا کے فائدے کو ہم اصل فائدہ جانتے ہیں ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے ہماری منزل دنیا ہے آخرت پر ہمارا یقین نہ ہے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ہمارا یقین نہیں ہے زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غور و فکر کرنے کی ہیں اور اگر ہم بے سوچے سمجھے زندگی گزارتے رہے یعنی اگر ہم نے سوچ سمجھ سے کام نہ لیا خود عقل سے کام نہ لیا اور نہ کسی کی بات سننے پر تیار ہوئے تو بے شک پھر قرآن کی روح سے ہم پھر جہنم کا ایدن بنیں گے یہ بات ذرا نوٹ کر لیں یہ جو میں بات کر رہو نا یہ سور ملک کی ایک آیت کی بیس پر میں نے آپ کو یہ بات کی ہے قیامت کے دن جب کافروں کو یا کافروں کی روش رکھنے والے لوگوں کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا یہ کون ہے یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا اب میں دوبارہ کہوں گا تو شاید آپ ناراض ہو جائیں بہرحال میں دوبارہ نہیں کہتا لیکن ان کافر صفت لوگوں کو جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے رکھی ہے ان کو جب گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف تو ادھر کھڑے ہو کر جہنم کو دیکھ کر یہ ایک افسوس کریں گے سور ملک میں اس کا تذکرہ ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّعِیْتَ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے نَسْمَعُوا دل کے کانوں سے کسی کی بات سن لیتے یا خود اقل اور فکر سے کام لیتے تو آج ہم یہاں دوزخ میں نہ ہوتے فَعْتَرَفُوا بِزَمْبِهِمْ وہاں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں ضرورت ہمیں اس وقت ہے سوچ و بیچار کی اس وقت ہم دنیا کی زندگی میں یہ تمام مسلمان سب کے سب اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہیں سارا رخض جو ہے ہمارا اللہ کی بجائے ظاہر کی طرف ہے ظاہر ہمارا مدعا ہے ہم ظاہر چاہتے ہیں اور ظاہر کے لیے ہم پریشان ہیں ظاہر کے لیے ہمیں رونا آتا ہے بات بات پہ رو پڑھتے ہیں ظاہر کے لیے آخرت ہمارے خواب و خیال میں نہیں ہے آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے ہماری ترجیح دنیا ہے میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولایا صلِّ وسلِّم دائماً آباداً عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ